بھیڑیا اور شیر بادشاہ کی کہانی ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بڑے جنگل میں مختلف جانور مل جل کر رہتے تھے جنگل کا بادشاہ ایک تاکتور اور شجاہ شیر تھا جسے سب جانور شیر بادشاہ کے نام سے جانتے تھے شیر بادشاہ اپنی حکومت کو عدل و انصاف سے چلاتا تھا اور ہر کوئی اس کی بہادری اور عقل کی تعریف کرتا تھا ایک دن جنگل میں ایک بھیڑیا آیا جو نہایت مکار اور چالاک تھا اس نے شیر بادشاہ کی حکومت پر حسد کرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ وہ خود جنگل کا بادشاہ بنے بھیڑیا تاکتور تو نہیں تھا لیکن اس کی چالا کی مشہور تھی اس نے شیر بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی اور مختلف جانوروں کو اس کے خلاف بھڑکایا بھیڑیا جانوروں سے کہتا کہ شیر بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ جنگل کی حفاظت نہیں کر سکتا ہمیں ایک نئے بادشاہ کی ضرورت ہے اور میں تم سب کی حفاظت کروں گا بھیڑیا داوی کرتا کچھ جانور بھیڑیا کی باتوں میں آ گئے اور شیر بادشاہ پر شک کرنے لگے ایک دن بھیڑیا نے شیر بادشاہ کو چیلنگ کیا کہ وہ جنگل کا تخت چھوڑ دے اور مقابلے میں اس کی طاقت آزمائے شیر بادشاہ نے یہ چیلنگ قبول کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت اور بہادری سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلے کا دن آیا جنگل کے سب جانور جمع ہو گئے شیر بادشاہ اور بھیڑیا میدان میں اترے بھیڑیا نے ہر طرح سے چالا کی دکھانے کی کوشش کی لیکن شیر بادشاہ نے اپنی طاقت اور حمد سے اس کا سامنا کیا کچھ دیر بعد شیر بادشاہ نے بھیڑیا کو زمین پر گرا دیا اور کہا طاقت اور عقل دونوں ضروری ہیں لیکن سازش اور دھوکہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا بھیڑیا ہار مان کر بھاگ گیا اور شیر بادشاہ نے دوبارہ ثابت کر دیا کہ عدل اور بہادری ہی حقیقی بادشاہت کا نشان ہے